موسیقی آج میں آیا ہوں گلابی باغ جہاں دائی انگا کا مقبرا موجود ہے ایک خوبصورت بلڈنگ مرزا سلطان بیگ نے 1655 میں تیار کی 1671 میں دائی انگا کو یہاں پہ دفن کیا گیا یہ چاروں طرف سے ایک جیسے دیکھنے والی بلڈنگ انٹو اور ماربل سے تیار کی گئی ہے چاروں جانب پہ دروازیں ہیں اور چار ہی بارہ دریان ہیں اوپر ایک گمبت ہے جس پہ ماربل لگے ہوئے تھے دائی انگا کا اصل نام زیب و نیسا تھا آپ شاہ جہاں کی آیا تھی عرف عام میں آپ کو دائی انگا کے نام سے جانا جاتا تھا آپ کا خاندان مغریہ سلطنت کے ساتھ منسلک تھا آپ کے شوہر مراد خان شاہ جہاں کے آفیشل بھی رہے ہم ان کی قبر کو اندر سے دیکھتے ہیں یہ دو قبریں جو میرے سامنے نظر آ رہی ہیں ایک دائی انگا کی ہے اور دوسری آپ کی بیٹی سلطانہ بیگم کی ہے مغبرے کو اندر سے دیکھیں تو دیوار پہ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں چھت پہ کاشکاری اور فریسکو پینٹنگ کا کام ہوا ہوا ہے اس مغبرے میں آٹھ کمرے ہیں جو کہ اندر سے کنیکٹڈ ہیں مغبرے سے باہر نکلیں تو نہایت خوبصورت باغیچہ ہے جس میں یہ مغبرہ موجود ہے اور اس باہر کو بہت اچھا منٹین کیا گیا ہے مغبرے کو باہر کی جانب سے دیکھیں تو یہ چاروں سائیڈوں سے ایک جیسا دکھتا ہے چار دروازے ہیں اور اوپر چار بارہ دریاں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر بیسمنٹ میں موجود ہے جہاں پہ اب جانے کا راستہ نہیں ہے چھت پہ جانے کا راستہ موجود ہے لیکن وہ جنگلہ لگا کے بند کر دیا گیا ہے یہ ویل منٹینڈ باغ گلابی باغ کلاتا ہے دائی انگا نے حج پہ جانے سے پہلے ایک مسجد بھی لاہور میں تیار کروائی جو ریلوے سٹیشن کے قریب واقعہ ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو وہاں بھی وزٹ درواؤں گا اسی باغیچے میں ایک اور بیلڈنگ بھی واقعہ ہے جو اس باغیچے کی مین انٹرنس ہے اب ہم اس کو اندر کی جانب سے آپ کو دکھاتے ہیں اندر فریسکو پینٹنگ اور کاشکاری کا کام بہت ہی خوب ہوا ہے جگہ ہائیری ریکومینڈڈ ہے آنا بھی نہایتی آسان ہے اور دیکھنے کے قابل ہے موسیقی